Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel اس ویڈیو میں ہم HPSSE کے ایک ایسے پوسٹ کورڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو جیو آئی ٹی سے بھی زیادہ سمیہ سے لٹکا ہوا ہے تو یہ پوسٹ کورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں 958 تو آپ بولو گے تو یہ تو 2022 کی ایڈورٹائزمنٹ کی میں ہی ویکنسز نکلی تھی تو ایسا نہیں ہے یہ پہلے 2017 میں پوسٹ کورڈ 593 میں بھی ایڈورٹائز ہوئی تھی کچھ پوسٹیں پھر اس کے بعد یہ ایگزام ہوا ہی نہیں اس کے بعد کچھ اور پوسٹیں ایڈ کر کے 188 پوسٹیں ٹوٹل بنا کے پوسٹ کورڈ 958 کے انڈر جو ہے اس کو نکالا گیا پھر اس کا ایگزام ہوا اور جب HPSSE بند ہوا ہے جو سسپینڈ ہوا تھا تو اسی دوران اس کی جو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہے وہ سٹارٹ ہونے والی تھی تو یہاں پہ یہ پوسٹ کورڈ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بیٹنری فارماسیسٹ کے اوپر بہت کم آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ یہ ایسی پوسٹ ہے جس کی ویکنسی ہمیں ہمارچے پدیس میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن پہ پچھلے دو تین سالوں میں ایسا نہیں ہے ویکنسیز آئی ہیں تو یہاں پہ میں پروسیزر بتاتا ہوں کی کیا رہتا ہے دیکھیں بیٹنری فارماسیسٹ کے یہ اگزام کے تھو بہت کم ویکنسیز نکلتی ہے جیسے کی ابھی یہ ایک ساتھ نکلی وہ بھی کیا نکلی کہ دو ہزار پندرہ سولہ کی جو بہت کینسیز تھی وہ نکلی تھی دو ہزار سترہ میں ایڈویٹائزمنٹ میں تو تب بھی ایگزام نہیں ہوا اور جا کے دو ہزار بائیس میں دوبارہ یہ پوسٹے نکلی تو لوگا چھ سال تو ان کو ہو چکے ہیں ایڈویٹائز ہوتے ہوئے تو ایگزام ان کا چلو اب ہو چکا ہے اب تو ریزلٹ ہی ریکھنے کو ملے گا ایڈویٹائز کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بیٹنری فارماسیسٹ کی دو سال کی ٹرننگ کرتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں کہ سیدھا مطلع ایک طرح سے آپ بیچ بائیس رکھ کے مان کے چل سکتے ہو ان کی ڈریکٹر جو ہے وہ انٹریو ٹائپ ہوتا ہے شملا میں پھر ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان کو بیٹنری جو گرام پچائت بیٹنری سہائک بنا دیا جاتا ہے اور اس کے دس یا بارہ سال بعد ان کو کانٹیکٹ پہ لائے جاتا ہے تو پہلے جو ہوتا ہے وہ دس بارہ سال جاب کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو پچھلے سال الیکشن سے پہلے کافی مانگ چلی تھی تو جو دو ہزار دس یا بارہ بیچ کے گرام پچائت بیٹنری سہائک تھے اس میں سے دو سو چھہسی لوگوں کو جو ہے وہ بیٹنری فارماسیسٹ بنا دیا گیا اور ابھی چھہ سٹھ اور ہیں جن کی مانگ چلی ہوئے کہ ان کو بھی بنایا جائے کیونکہ وہ بھی اسی بیچ کے ہیں تو ایسا ہوتا ہے وہاں پہ دس بارہ سال آرام سے بیٹنری سہائک جس میں کی سیلری سات ہزار ملتی ہے پھر اس کے بعد جا کے فارماسیسٹ بنایا جاتا ہے کونٹیکٹ پہ پھر دو سال کا کونٹیکٹ پھر آپ کی ریگولر جاب رہتی ہے باقی گریڈ پہ بغیرہ یہاں پہ آپ کو ٹوٹل میشن ہے کہ کس طرح سے سیلری ملتی ہے اور اس کا پہلے ایسا تھا کہ بہت کم لوگ کرتے تھے لیکن جب سے یہ ڈیریکٹ لگنا شروع ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرح سے بیچ بائز مال لوں آپ یہ ہے پھر ڈیریکٹ انٹرویو یہاں پہ ہوتا ہے تو اس حساب سے کے بعد تو بہت سارے کالیج ابھی مانچے پہ دیس میں بیٹنری فارماسیسٹ کی ٹریننگ کروا رہے ہیں اور اس میں ایسا ہے کہ آپ کا سکوپ تھوڑا مطلب پرائیوٹ میں کم ہے اور اگر سرکاری ملی تو ملی ادروائز پھر کیا ہی آپ کام کر پاؤ گے ایسا رسک سے رسک ہوتا تھا تب بیس میں بہت کم لوگ جاتے تھے لیکن جب دیکھا کہ سرکاری میں اچھے خاصی ویکنسیز آ رہی ہیں تو بہت زیادہ مطلب لوگ اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتایا کہ جس سائیڈ بھی جھکا اب زیادہ ہوا ہے تو اسی سائیڈ پھر زیادہ وروجگاری مطلب زیادہ فارم برنے والے بڑے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رزولٹ آنے کے بعد کیا اور ویکنسیز دیکھنے کو ملتی ہے اور آر ٹی آئی کے مادم سے بیٹنری فارماسیسٹ کے ایڈرے کہ میں انفارمیشن جرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کتنا ایڈرے ہے اور کتنی بیکنٹ ہے اور کتنی انڈر پروسیس ہے اور اس پہ جو ہے وہ ہماشل کے کوئی بھی یوٹیوب چینل جو ہے وہ کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کرتے ہیں اس کے رگارڈنگ ایک دو ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ بھی نہیں دیکھی تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی تو بیٹے کو لائک کمنٹ شیئر کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو فردر نیو اپ ڈیٹس کے لئے